السلام علیکم نمشکار میرے نام مہین خان اور آج ایک بار پھر آپ کے خدمت میں خاضر ہو گیا ہوں ایک ایسا ہی اپائے لے کر جس کو کر کے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں جہاں دوستو یہ دی آپ چاہتے ہیں دو لوگوں میں میشہ کے لیے نفرت ہو جائے اور دو لوگ ایک دوسرے سے زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں الگ ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو اس اپائی کو صرف ایک بار کر لیجئے میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں ان دو لوگوں میں نفرت ہو جائیں گے اور زندگی بھر کے لئے دونوں لوگ الگ ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ سرسو اور اس سرسو سے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس اپائی کے مادیم سے دو لوگوں کے جو رسطے ہیں ان کو کیسے توڑ سکتے ہیں ان دونوں لوگوں کو کیسے ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں اور میں صرف ان لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں یہ کیوں وہ اچھے کام کے لئے جن کا استعمال کریں کوئی بھی غلط کام کے لئے نہیں اگر آپ اس کا اچھے کام کے لئے استعمال کرو گے تو آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا بینیفٹ ہوگا کس طریقے سے آپ کو اپائی کرنا ہے دیکھیں مین چیز جو اس اپائی کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک بار اگر آپ نے کر لیا تو میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں دو لوگوں میں نفرت ہو جائے گی اور دو لوگ ایک دوسرے سے زندگی بھر کے لئے الگ ہو جائیں گے تو یہ آپ کو تھوڑی سی سرسو اس طریقے سے تین دھکن سرسو یا چمچ لے سکتے ہیں آپ اس طریقے سے کیجئے اور اس کو اوپر کچھ آپ کو پڑھنا ہے جس کو پڑھتے وقت آپ کو چلتے ہوئے پانی میں بانا ہے چاہے اس کو کھڑا ہوئی ہے آپ چلتے ہوئے پانی کے پاس وہاں پڑھا استعمال کر سکتے ہیں سپائے کا تب اس کو چلتے ہوئے پانی افیک سکتے ہیں جیدہ ترہ بہتر وہ ہی رائے گا تو ایک دھکن میں اس طریقے سے آپ کو تھوڑا سا لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سچے مند سے ساتھ بار بولنا ہے ساتھ بار آپ کو سچے مند سے بولنا ہے کیا بولنا ہے بولنا آپ کو یہ ہے ساتھ بار اوم منوچہٹن وشیم تارا کرو کرو ایسا بولا تو اس کا فوٹو ضرور دیکھنا ہے جس کو بھی الگ کرنا ہے یہ ہے اور یہ ہے اور اس کو چلتے ہوئے پانی میں فیرنا ہے پھر آپ کو دوبارہ اس طریقے سے کرنا ہے دوبارہ آپ کو اس میں لینی ہے پھر آپ کو یہی شبد بولنا ہے اسی شبد کو بولنے کے بعد مندر کو بولنے کے بعد آپ کو اس کو پھر چلتے ہوئے پانی میں پھر بہا دینا ہے ہر ایک ایک منٹ کے بعد یہ آپ کو کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کو پھر تیسری بار بھی لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے یہ تین بار آپ دو لوگوں کو اگر آپ نے ایسا کام تین بار کر لیا تو دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے اتنا آسان سا یہ اپائے ہے تو یدی آپ کی اس اپائے کو کرتے ہیں تو میں آپ کے بالکل ساپنا ہوں یدی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ دیئے ہوئی نمبر پر اس کی زانکاری پراکت کر سکتے ہیں بس آپ سے چھوٹی سی گزاری سے آپ کے لیے ہم نے یہ اپائے کرا ہے آپ کو بینیفٹ دلانے کے لیے آپ کے کام آئے آپ کو اپائے میں بینیفٹ ہو صرف اتنی اسی گزاری سے ہم نے اس چھوٹے سے ویڈیو کو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسے کے ساتھ اب ہم آپ سے بدہ لیتے ہیں نمشکار السلام علیکم